اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز کنیڈین تنظیم کی اسرائیل کو اس لحے کی فروح کے خلاف مہم مقامی تنظیم کا کہنا ہے کہ کینیڈا نسل پرس اسرائیل کو اس لحے کی فرامی بند کرے مہم میں ہزاروں کنیڈین شامل ہیں کنیڈین ماہر معیشت کو قومی سلامتی کے خطرات سے بچانے کے لیے کوشاں حساس ٹکنالوجی کی مخالف مقامالک تک رسائی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کنیڈا کی قومی سلامتی مزید مضبوط ہوگی کنیڈین حکومت اربوڈ ڈالر بچانے کے لیے کوشاں وفاقی حکومت اہم پروگرامز اور پولیسیوں کا جائزہ لے گی انسانی حقوق کے رہنماوں کا سوشل پروگرامز میں کمی نہ کرنے کا مطالبہ بھارت چین تنازہ ایک دوسرے کے شہریوں کے ویزے موطل کرتی ہے بھارتی اقدام کی تصدیق انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نے بھی کر دی چین نے کرونا کے بعد بھی آن لائن کلاس لینے والے بھارتی طلبہ کے ویزے موطل کیے گئے روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دیتی روس کا کہنا ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے پھر تیسری عالمی جنگ ہوگی روسی فورسز کا ماریو پول میں سٹیل میل میں چھپے یکرینی فوجیوں پر نیا حملہ امریکہ جہانوں میں جا رہا ہے ہم نے ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا ڈانلڈ ٹرم کی جو بارڈن پر شدید تنقید ٹرم کا کہنا تھا کہ جو بارڈن حیرزدہ ہو کر گھوم رہا ہے اور ایسٹر خرگوز سے آرڈر لے رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچھابی ارتو میں ساوست دیتے ہیں کال روی ٹوڈے ہیں 647-492-9236 647-492-9236 آپ کے لئے ہیں آپ کے لئے ہیں لاundری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles کنیڈا میں اپنی نیتور بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈا کی حکومت سے فلسطینی شہریوں کے خلاف کنیڈین ساختہ ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈا کی حکومت سے فلسطینی شہریوں کے خلاف کنیڈین ساختہ ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کنیڈین فور جسٹس اینڈ پیس ان دی میڈل ایسٹ سی جے پی ایم نے اسرائیل کو کنیڈین ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا کنیڈا کی تنظیم نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامت کے ذریعے نسل پرست حکومت کو مسلح کرنا کے انوان سے ایک ریپورٹ جاری کی جس میں اس نے انکشاف کیا کہ حالیہ برسوں میں اسرائیل کو فوجی سامان کی فروخت میں تیزی آئی ہے اور یہ سال دوہزار بیس میں تین دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں کینیڈا نے اسرائیل کو کل انیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا فوجی سامان برامت کیا جبکہ انیس سو اٹھتر سے دوہزار بیس تک کینیڈا کی اسرائیل کو کل فوجی برامدات بائیس ڈالر کرو کے لگ بگ دیں اس تناظر میں کینیڈا میں ایک پٹیشن شروع کی گئی جس میں وزیر آزم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل نسل پرست حکومت کو پوری طور پر اسدہے کی پرامی بند کر دیں ہزاروں کینیڈین شہریوں کے دستخط شدہ اس پٹیشن میں لکھا ہے کہ اسرائیلی افواج مسجد اقصہ پر روزانہ چھاپے مارتی ہیں مگوزہ فلسطین میں فلسطینیوں کے خلاف کاروائیاں کرتی ہیں دوسری جانب ایمینسٹری انٹرنیشنل سمیت انسان حقوق کی تنظیموں نے حال ہی میں یہ نتیجہ اخص کیا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستانہ حکومت مسلط کر رکھی ہے کینیڈین ماہرین معیشت کو قومی سلامتی کے خطرات سے بچانے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا ماہرین معیشت کو قومی سلامتی کے خطرات سے بچانے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہے ہیں کینیڈا کو غر ملکی مخالفین کو حساس ٹیکنالوجی برامت نہ کرنے کو یقینی بنانے کے نئے اقدامات ان تبدیلیوں میں شامل ہیں جن پر اٹاوہ کی نظر ہے تاکہ ملک کی اقتصادی سلامتی کو تقویت ملے وفاقی دستاویزات کے مطابق دیگر امکانات میں ان کمکیوں کو جرمانے کے عمل کو آسان بنانا شامل ہے جو سرمایہ کاری کی اسکریننگ کے قواعد کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور اہم خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے سپلائی چین کی نقشہ سازی کرتی ہیں معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے جاری ہونے والی یہ دستاویز گزشتہ موسم بہار میں سنت اکیڈمی اور سویل سوسائیٹی کے اہم فریقوں کو بھیج دیا گیا تھا تاکہ ملک کے تیکنیکی طور پر ترقی یافتہ شعبوں کا استحصال کرنے والے دشمن کھیلاریوں سے کینیڈا کو بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا جا سکے توقع ہے کہ پابلک سیفٹی کینیڈا جل ہی فیڈ بیک کا خلاصہ شائع کرے گا دستاویز کے مطابق کینیڈا کو ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کینیڈا کی اشیاء اور ٹیکنالوجی کی تجارت اور غیر ملکی تنظیموں اور کینیڈین یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے دمیان تحقیقی شراکتداری کی بڑی اکثریت سے فائدہ ہوتا ہے تاہم اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ غیر ملکی ریاستیں اور غیر ریاستی اناسر ٹیکنالوجی حاصل کرنے یا تجارتی شراکتداری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر کینیڈا کی قوامی سلامتی اور طویل مدتی معاشر خوشحالی کو خطرے میں جال سکتی ہے حکومتی اقدامات سے کینیڈا کے کاروبار اداروں کو یہ جاننے میں زیادہ محفوظ محسوس کرنے میں مدد دینے کے لیے ان کا سامان تشویش کے خریدار کو نہیں بھیجا جا رہا ہے کاروباری اداروں تحقیقی اداروں حکومتوں اور لوگوں کی مسلسل تازہ ترین فہرز تشکیل دینا جو مخصوص برامدی اجازت نامی کی ضروریات سے مشروط ہیں کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز عربوں کی بچت تلاش کرنے کے لیے پروگراموں پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز عربوں کی بچت تلاش کرنے کے لیے پروگراموں پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں لبرل حکومت اس بات پر اسران کر رہی ہے کہ آئندہ وفاقی اخراجات کے جازے کا مقصد سماجی پروگراموں میں کمی لانا نہیں ہے جبکہ سنفی مساوات کے حامی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کام خواتین اور پسماندہ لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جائے حکومت کی جانب سے رمہ ماہ کے آوائل میں جاری ہونے والے وفاقی حکومت کے تازہ ترین بجٹ میں اپنے پروگراموں اور پالیسیوں پر اخراجات کا جائزہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس جائزے کا مقصد پانچ سال کے دوران چھ ارب ڈالر اور دوہزار چھبیس تک سالانہ تین ارب ڈالر کی بچت کرنا ہے وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کے دفتر کی ترجمان نے کہا کہ جائزے کے عمل کے پیرامیٹرز آنے والے مہینوں میں تیار کیے جائیں گے تاہم حکومت کا موجودہ سماجی پروگراموں میں کٹراتی کا کوئی ارادہ نہیں ہے سینئر ماہر اقتصادیات کیترین اسکارٹ نے کہا کہ حکومت کے لیے پروگراموں کو بہتر بنانے اور نتائج کو بہتر بنانے کے لیے اخراجات کا جائزہ لینا معنی خیز ہے اگرچہ جائزے کا مطلب خود بخود کفایت شواری کے اقدامات کی طرف منتقلی نہیں ہے اسکارٹ نے کہا کہ یہ اس وقت نتیجہ رہا ہے جب کچھ سابقا حکومتوں نے اسی قسم کا عمل شروع کیا تھا خسانہ کو کم کرنے کے لیے جین کرٹین کی قیادت والی لبرل حکومت نے 1994 سے 1997 تک اخراجات کا جائزہ لیا جس کے نتیجے میں سماجی پروگراموں اور صوبوں اور علاقوں میں منتقلیوں پر اخراجات میں اضافہ ہوا کینیڈین فیمنسٹ الائنس پور انٹرنیشنل ایکشن کے تجزیعے کے مطابق ان کٹراتیوں نے خواتین کو غیر متناسب طور پر متاثر کیا خاص طور پر وہ جو پہلے ہی سب سے زیادہ کمزور ہیں اسکارٹ نے کہا کہ جیسے جیسے گھرانوں کی آمدنی کم ہوتی گئی کام ہاندانوں پر آف لوڈ ہوتے گئے اور خواتین بغیر تنفعہ کے مزدوری کرتی تھی سرحدی کشیدگی کے باعث چین اور بھارت کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں کے طویل المدتی ویزے فوری طور پر مطل کر دیئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سرحدی کشیدگی کے باعث چین اور بھارت کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں کے طویل المدتی ویزے فوری طور پر مطل کر دیئے عالمی خبر سعیدارے کے مطابق بھارت نے چین سے آنے والے سیہہوں کے ویزے مطل کر دیئے بھارت نے اقدام چین کی جانب سے بھارتی طلبہ کے ویزے مطل کرنے کے بعد اٹھایا ہے بھارت اقدام کی تصدیق انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے بھی کی ہے بھارت کی جانب سے سیہہوں کے وہ ویزے بھی مطل کیے گئے جن کی میاں دس سال تک تھی قبر ازید چین نے ان بھارتی طلبہ کے ویزے مطل کر دیئے تھے جو چین میں کرونا سامنے آنے کے بعد اپنے ملک چلے گئے تھے اور وہ گھر سے ہی آن لائن کلاسیں لے رہے تھے چین کا موقع تھا کہ یہ طلبہ دو سال بعد بھی واپس نہیں آئے جبکہ کرونا پابندیاں بھی نرم کر دی گئی تھی ایسے طلبہ کی تعداد ہزاروں میں ہیں بھارت اور چین کی درمیان تلخی میں اضافہ اگس 2019 میں بھارت کی جانب سے لعداہ کے ان علاقوں کو بھی وفاقی اکائی میں شامل کرنے کے بعد ہوا جس پر چین ملکت کا دعویٰ رکھتا ہے روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے دوسری جانب یوکرین میں روس نے حملے تیز کر دیئے امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے آج یوکرینی دار الحکومت جانے کا امکان ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے دوسری جانب یوکرین میں روس نے حملے تیز کر دیئے امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے آج یوکرینی دار الحکومت جانے کا امکان ہے روسی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ کسی ملک کا خلائی سیارہ تباہ کرنے کا مطلب عالمی جنگ کا آخاص ہوگا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے پھر تیسری عالمی جنگ ہوگی دوسری جانب یوکرین جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی روس نے یوکرینی شہروں پر حملے تیس کر دیئے ہیں روسی فورسز نے مارپول میں اسٹیل مل میں چھپے یوکرینی فوجیوں پر نیا حملہ کیا جس کے بعد یوکرین نے روس کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کی دھم کی دی ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ آج کی پہنچ رہے ہیں جبکہ امریکہ کی جانب سے دورے کے حوالے سے خاموشی ہے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام نے کہا کہ ڈیموکریٹس اور امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ کو تباہ کر رہی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ پر شدید تنقید کی ہے ریاست ڈلاویر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام نے کہا کہ ڈیموکریٹس اور امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ کو تباہ کر رہی ہے ڈانلڈ ٹرام نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ صدارت انتخابات میں دھان لی اور چوری کی وجہ سے اب ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے امریکہ جہنم میں جا رہا ہے ہم نے ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسا صدر ہے جسے بالکل اندازہ نہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے وہ ہوا سے ہاتھ ہلا رہا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر گھوم رہا ہے اور ایسٹر خرگوچ سے آرڈر لے رہا ہے ڈانلڈ ٹرام نے مزید کہا کہ جو بائیڈن یہ سب کچھ کر رہے ہیں جبکہ روسی صدر ولادر مرپیوٹن جہری ہتھیاروں سے دنیا کو تباہ کرنے کے بارے میں بات کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ انتظامیہ امریکہ میں پیٹرول کی بلند قیمتوں اور ریکارڈ مہگائی کی سمدار ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تیک ٹی وی سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن موسیقی